اسلام علیکم گوڈ بارننگ سوڑیوں گوڈ بارننگ لو بھی دیکھ لو بھو ایک ہوتھنڈی تھنڈی صبح اسی تانو گوڈ بارننگ کہنے ہیں پر اے بھی کہ آج توپتے نکلی ہیں تو پدل رہ رہے ہیں سب نے سارے پدل نظر آ رہے ہیں لیکن انہی شدید تھنڈی ہوا ہوئے نا کہ بس میں دروازہ کھول کے تانو بس ایک چہرہ کرا رہی ہیں باقی میں اندر بات چڑھا ہوئے بہت ڈھنٹی خواہ پیچھال دیئے تو بھی اسی فوراں اندر جائیے یوں کے بیدر جڑھا ہوئے اس سال جڑھا بڑے خطرناک موڈ بیچے موسم بار بڑا سخت تھی اور رات بھر نزلہ بھی چلتا رہا آواز سے تب اندازہ ہو رہا ہوئے گا کہ بڑا نزلہ جڑھا نا حلق چھ گر رہا سی اور میں چائے پیوان کی پھر ایک تفاہ گوڑ والی چائے پیوان کی پھر کچھ فرق پیے گا زیادہ کپ بنا لیا بھی میں سوچیا کہ آج میں مکھن لاکھے نا دے کھانی ہیں ایزر تے بریٹ دو پر مکھن میرا بڑا فیوریٹ ہے پھر ایم اٹھا پی دی بجا دے نال انہوں میں تھوڑا چاہا پچھے پچھے کارنی ہیں پھر دل لل چاہ جائے دل تے بچہ ہے جی دل انہا بچہ ہوندہ ہوئے پھر ایک کڑا مل لینا چاہیے کدھی کدھی نکی جی ہاں کر دیل چاہیے آج میں نکی جی ہاں کر دیتی اپنے دل نوں کہ چل ٹھیک ہے بھی تو کہنا پھر مکھن کھا اسی کھا لے لیا اب آس میں میری بڑی شدید خراب ہوئی ہے لیکن چلو چاہ پیوان کی پھر ادھرہ کچھ فرق پہ جائے گا اسی پھر ناشتہ کارنی ہے پھر نالو نالتا نوں شامل رکھاں گے میں بڑی دوامہ کار رہی ہیں شفاق نے کال کومنٹ کی تا سی کہ بھئی ساڑھے واسطے بھی کچھ دعا کر دو کہ اتھے کوئی تھنڈ آ جاوے برسات پہ آ جاوے تو یہ کین منوں میں بڑی دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک جیرے گرم علاقے نے اُتھے تھنڈ پا دے اپنی رحمت برسا دے تاکہ جنہے لوگ پریشان ہوئے ہیں لائٹا جا رہی ہیں گرمی دی شدہ تے اللہ پاک اللہ سوڑے اللہ رب العزت تو اُتھے تھنڈ پا دے کہ لوگ سکون دے نال پھر ٹائم گزارا نہ پڑا تو چلو بھی خون اسی کار نے ناشتا تو اسی میرے نالی رہی ہو چھوٹی پستول دی کوئی شہر نیچے چلی گئی ہے خونوں کہتا ہے میں نے کٹ کے دبو چلو بھی نکالو مصطفیٰ نکالو ذرا دیکھیں کیسے نکالتے ہو نظر آ رہی ہے کیا چیز ہے مل گیا ہے اچھا یہ والی گاڑی تھی یہ والی گاڑی تھی اچھا یہ والی گاڑی تھی یہیہ کی جو نیچے چلی گئی تھی یہیہ کہتے ہیں مجھے نکال کے دو بھئی یوسف کہاں جا رہے ہیں آپ مال مال جا رہے ہو کس کے ساتھ جا رہے ہو مال چچو مال چچو کے ساتھ اچھا چلو بھئی اچھا چلو بھئی مال جہے نے یوسف اور مصطفا اور چچو دنال گے نے کچھ کھلوگا رہے لے کے آن گے اور ہی نا دے خاص مشغلہ ہوئے کہ انہوں نے مول دا چکر ضرور لانا ہندہ ہوئے تاکہ کچھ اچھیا چیزیں کھان پیڑنوں اور کچھ ٹوائز مل جانے بچے جنے ٹوائز تو بلکل نہیں دے دل پار دا کہ بھئی کر دیئے راج جان ہمیشہ انہوں نے آئی ہندہ ہے کہ اسی کچھ نو کچھ لائے لائیے آج پا کرے ہیں پالک علو علو اسی کٹ کے رات لینے ٹیماتر بھی کٹ لینے ہاری مرچ بھی کٹ لینے ہے تو پیاز بھی کٹ کے رکھ لیا ہے ٹیماتر ایسا یہ چیزیں کٹنگ ہو گئی ہے تیری جڑی ہے نام پالک دی میں کٹنگ نہیں کیتی اچھی طرح نو پانیچ پاک کے توکے نیتھار کے سارا ساف کر لیا ہے یہ نو اسی آج پالک دی تھا نو ٹپ داس دوانگی کے بڑی ایزی ٹپ ہے کہ نو باچ اسی کٹ آنگے یہ نیچے میں چھلا جلا دنیا لو جی اس یہ نیچے چھلا جلا دتا آئے گا بس ایک والا آئے گا نا پتے دے بیٹھ ڈانگے بڑی ایزی ہو جائے گی پالک کٹڑی پانچ منٹ اسی انہوں دم تے لائے اور دیکھو بالا آیا ہے نالی پتے جڑی نا نیچے بیٹھ کے نے سارے اسی انٹہ کنچوک دوانگے اور تھوڑا جا تھنڈا خوندہ انتظار کر آنگے پالک ساڈی اُبال گئی ہے اسی انہوں ہلکا جا سٹیم دیتا نا تو پتے ہی تے خوندے نہیں اور اس طرح ڈی مارد ہاں گے نالی اسی انہوں نے اس شاکر لیا بیاں اسی خوندہ ہنو دی کٹنگ کر لما کہ بہت ایزی کٹنگ ہو جائی گی مطر پانچ منٹ بھی نہیں لگا گے شا کچھا جنہی درو با تک دستان گینا انہی دیر چھا کٹنگ ہو جائی گی اک بڑی اچھی ٹیپ ہے اور میں ہوتی باہی پالک کٹھنی ہو جیسا بڑا ٹائم لاغ دا ہن دا سی پتے باہی خللر جا دی ثانس سارے اس طرح میری سسٹر نے جوند دا مینو دسیاں دیکھلو گل کردے کردے پالک دی کٹنگ ہو چکی ہے مستحا دیکھلو بھئی پالک کٹ لی ہے درائنے السلام علیکم سونیوں السلام علیکم سونیوں مستفہ آگیا ہے مستحا تانو اسلام کر رہے آگیا ہے السلام علیکم سونیوں کیا رہے آلو بھئی ایسا کٹی ہو گئی اسی ایسا کٹ لوں گے اسی ہونجا جڑانا کڑکا لوں گے ہانڈی دا پھر ہسی اپنا خربوزہ بغیرہ کٹنگے خربوزہ بھی کٹنگا بھی تھے پیا بھی، خربوزہ لیکن ہی پہلے میں ہانڈی دا تڑکا رکھا گی تاکہ ہانڈی نالن پک دی جاوے پھر ہسی ایسا کباب بنائیں بنانے میں مسالہ جڑا ہوئے رکھے پیسکے کیما اور شامی کباب بنائیں مزیدار ادھرک میں کٹا ہوں گے پہلے اسے جا ہوں گے ہنڈی بیچے ہون اسی پاہ دیتا ہے ہنڈی بیچے ہون اسی پاہ دامانگے یہ دے ویچے آئل گرم ہو گیا ہے پیاس پاہ دامانگے بڑا سان ہے پالک گوشت پالک گوشت بناو یا پالک آلو بناو بڑا ایزی بہت ایزی ہنڈا ہوئے پاس پالک نو کٹنا ہوئے سبزیاں کٹنا سوا کام کھوندا ہوئے سبزید بکتے بس پٹا پٹا جاندی ہے لو بھائی اے دڑا ساڈا مسالا پونہ لپیا ہے اسی پیاس پاہ دیتا ہے نمک میرچ نہیں نمک میرچ ہلدی ہے میں کھول کے رکھ لئے یہ نال چیزہ کٹ کے رکھ لئے ہم پالک ساڑے سامنے میں کٹی بس تینی مینٹی سوچ تینی مینٹی سوچ ہے نالا سامنے میں کارے سامنے میں کزن جمیلہ میں اکثر ذکر کرنی ہے اللہ جنت میں سید کرے بہت میرا اور خیاد چیزہ کٹھ پنیاں سے لیاں کزنس سا ہنگی سا لیکن بڑی گیریت سے لیاں مویزا سوچش لگن لگا جائیں ٹریک نمبر 16 لگن لگی جو ٹریک نمبر 16 جڑی سی نا پڑھا پڑھا پڑھے کپڑے رو پڑھے جو دو تسری پھیر دیتی جاندی سی دے انہیں کباس سے کار دیتا جاندہ سی تو وہ کپڑے اس تھی کار دے ٹریک نمبر سولہ جڑی کدینی پل لے گی اور بچپن دے دیل جو دو سی ٹریک نمبر سولہ لاکے بھی خوش ہو جاندے ہونے ساں تے کی کہنے نے ساڑے پیرنٹس لے رہی سان سانو کی کہنے پتہ بھی ہندہ سی لیکن اس طرح ہندہ سی کے کارپانڈ والے کپڑے جڑے نے تھاپکے زیادہ تر رکھ لے جاندے سان یا پھر ایوکے اس تری وغیرہ بھی جڑی کیتی جاندی سی حلکی پھل کے لوگ پھر لے دے سان کیونکہ اونا زمانے یا بیچے جڑا نا بجلے دے اس تری کٹ سی کولے والے اس تری ہون دیا سان جڑی کولا پاکت کٹ کی دیا جاندیا سان پھر اس تری لوں پخانا پھر اس تری وچ پانا پھر اس تری وچ پانا پھر ایک ایٹو ہون دی سی یا کچی چیز او دے رکھڑا وہ بڑا مراحل ہ دیشان کپڑے اس تری اس ترہ نہیں آسانی جنال ہو جاندے جاندے آج کھاتے اس تری دے سٹینڈ نے اور تسی بڑے بڑے اچھا اچھا جی اس تری آگئی جانے اس تیم اس تری وچو ہی نکل دیے پانی پال ہوتے اور بڑا کچھ ہون دا وہ اس زمانے بیچ پہلے کپڑے نو وطر لائے جاندہ سی پاڑی نا ترونکہ دے کے یا پھر کپڑا گلہ کر کے ٹاکی کوئی رکھ لے جاندی سی اور پھر پھر اوپر کولے والے اس تری ہ ہون دی سی پر اوپر کپڑے کپڑے بڑی مہارت نا اس تری ہون دی سان کیوں کہ کولیاں دا ساب دیکھنا پہندا سی پہلے کپڑے کپڑے اس تری ہون دی سان اور اس تو بہت پھر دوسرے کپڑے اس تری ہون دی سان ہون دی سان کپڑے اس تری ہون دی سان کپڑے اس تری کرنے ساڑی فکڑو دی بیٹی اللہ ناں نا جنت نصیب کرے کہ اوپر جدو بڑی سیمان نے کپڑے اس تری کرنے اسی سار یعنی ایسا کول کھڑے ہو جانا جو ایک کوئی شو ہو ہی چلو جی او زمانے گزر گئے لوکانے بڑے اوکھے ٹائم گزارے اور بڑے اسطری کرنا بھی مشکل پانی پرنا بھی مشکل ہر شائع مشکل اسی آج دورچ بڑیاں ساولٹا آگئی یعنے لو جی اے ساریاں چیزاں اسی اونے دوچ پانے یا ہاتھ میں رائے کی ہے چلو بھئی ریٹ نمبر چولہ کام آگئی یا ہاتھ میں اسی سٹیز تو ہوتی ہے نا ہانڈی کہ ہری ملچ بھی نظر آ رہی ہے اور یہ تماتر بھی نظر آ رہی ہے ہوندہ چاہتے ہیں وہ دو بڑا کرنا لگ دا بھی کلار کول ہے کہ لو بھئی اچھی ملچ بڑا پی آمدے لال پاہمانگی کہ ہری ملچ بھی پائیے اور اسی لال ملچ بھی خاصی تیز ہے یہ بچھوڑی بھی پاہمانگی پہلے ہی جڑھانا ہری ملچ بھی پالٹ بہت خودی ہی ہو گئی ہے پالٹ پہ اپنے ہی نمک ہوں دہو یہ سوڑی ہے ہاتھ اروپ کی کا مانگ ہے خود رہ انگیز بہت چکھلا بہت چکھل گیا یا اگر چکھل گیا چکھا رھی ہمیں پہاں دھانگے پہنچ چکھل گیا اس دعا لیے پہنچ بہت خود نوپڑ کرنا گیا اور پھر اسی لیے سامل کار Täمانگے پالٹ مسالہ سڑھا خاصی ہاتھ تک پوجھ گیا ہوئے اسی اید میں شامل کر دو ہوں گے پالک اللو جی اینو اسی خلا دو ہوں گے خلقی اید گی مٹھی مٹھی آگے دے اسی اید رکھ دو ہوں گے پھر سڑھا پالک آلو تھوڑی دیر تک پیار ہو جائے گا ہانڈی ایسی رکھ دیتی ہے ایتھے آکے بیٹھ گئی ہاں میں تھوڑی جی ریس پوزیشن بیچے کہ تھوڑے جا سال ایلما ہالے فربوزہ بھی کٹڑ مالا ہے ہالے سی اوڈیو ٹکیاں بھی بنانیاں نے پر سارم روزانہ ہی دیر ہو جاندی ہے کیونکہ ناشتے دیر نہ ہوں دے لینا پھر وہ پھر کھانے دا لے کے رہے ہیں کہ ہانڈی پھٹا بھی رکھ دیتی ہے تاکہ بھی جنہوں نے جوپ تو آنا ہوئے ہوں اپنے کھانا تیار ہوئے باقی بھی کامت سکار دے رہوانگے بچے ایسا سوٹ دے ناشتہ پہ سلسلہ شروع ہوندہ ہوئے تو خاصا ٹائم لگ جاندہ ہوئے تی بہر لے ہوئے کہ پالک دیکھوں کہ اینا اچھا طریقہ ہوئے کہ میلو سسٹر میں انہیں دسیار میں مدود آئی کرنے گا بڑا ایزی ہو گیا پالک کٹنا بہت آسانی جنال ہو جاندی ہے ایسا چھوٹی چھوٹی چیز آسی سکھ دے رہنے زندگی جدو کسی کو کچھ سکھ دے ہو چاہے چھوٹی چیز ہوئے چاہے او کچھ ٹانکا لانا یا کوئی بھی چیز کام مان دی ہے تاڑے زندگی بیچ ہو سکھڑا چاہی دا سکھڑا عمل جڑا ہوئے زندگی بھر تاڑے نال رہنا چاہی دا ہوئے تاڑے ختم نہیں ہونا چاہی دا کبر تک چلے ایک کبر چھو بڑو چاہی دا سکھو بڑو ختم ہونا چاہی دا اس تو پہلوں نہیں چلو چھوٹی اکسی بھی نال لہ سکھ رہے یا جب تک کبر چھوٹی مارد میں نال لہ چیزاں سکھ روانگے شیل نے لکھیا کہ ہی وہ حسین عالم گھڑ والی چاہ کہ انہوں نے بڑا پسند کیتا گھڑ والی چاہ دے بھی کیا کہہ رہے ہے بڑی مزدہر ہوں دیئے اشواق تاڑے لے بھی میں دعا کر دیتی ہے کہ اللہ کرے ساری بارش اگر دکھاما باہر اگر شدید تھنڈی ہوا چال رہی ہے کہ تنسی جڑا باہر نہیں نکل سکتے ہو کہ انہی تھنڈی ہوا پورا ٹیشو جڑا ہے گلہ ہو گیا پسینے در آلہ دیکھو پورا گلہ ہو گیا ہے اس طرح پتہ نہیں ہوگی چیزیں بہرہل جو بھی یہ کچھ فائل نہیں تھوڑی چی ہمت کرنی چاہیے بیماری تھی تھی آدھی ہے اللہ پاک ہمتہ دینے والا ہے انسان بھی اپنے با سوچ کچھ نہیں کھونتا کہ ساریہ نے کومنٹ میں پڑے ساریہ نے بڑا محبتہ اظہار کیتا سب کچھ کیتا ہے شبیر صاحب تو میں نے چھوٹا جگ گلا ہوئی کہ شبیر صاحب بس والیکم سلامتے آج کال پیٹر خاندے نے سانوں کہ اپنی کومنٹ پورا کیوں نہیں کر رہے نہیں شبیر صاحب تو میں نے کہا کہ میرے تک نہیں پہنچ رہیا پیچھلے دینہ چاہیے اس طرح ہویا سی کیونہوں نے کیسی میں تو بڑا لمبا چوڑا کومنٹ تارے واسطہ کیتا سی لیکن میرے تک نہیں پہنچیا میں تھوڑا جا تو بہر بڑی گرمی ہے میں نے اندر بڑے پسینے پہ آدھے نہیں رات میں اس طرح ہویا کہ وائرل کچھ ایسا ہے کہ بڑے پسینے آ رہے نہیں یہ بڑے پیس ہوا ہے چاہتے ہیں لیکن سرکسیاں چاہتے ہیں ساریاں اولٹ گئے ہیں کدھی توپڑی کل آنٹھ گئے کدھی قشو ہوندھ گئے ساریاں ہوا آدھے نال اکڑھ گئے ہیں یہ ٹک گئے ہیں دیکھو ساریاں ہوا آدھے نال اکڑھیاں ہو گئے ہیں بڑے پیس ہوا ہے کہ تسرکسیاں کھڑے ہونا نہ دیں بانا کہ اندر بہر نہیں جڑھانا گرمی لاغ رہی ہے تو چلو کہ ہزاں نہیں ہے اسی نارا پیسی ہے لائلہ نہیں ہے کھول لائلہ بائیت کم سڑھا پیا ہے آج دیکھیں جب کھل رہا ہے کھلا رہا پیا کہ ہلیکی سے پاسے گل نمبر دی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن چلو اسی نارا پیسی ہے ہلا دنیا ہے کہ دفعہ سونی سونی پالک چاڑی کیار تو رہی ہے آپ تب کا تو نظر آرہی ہے یا نہیں آرہی کیونکہ ایک ہاتھنا سٹک پڑھنا اور ایک ہاتھنا ہانڈی لاڈا یم فضل صحر میں وہ مجھے بڑا مشکل کام میں ہمیں لیکن میں پوری کوشش کارنی ہے کہ میں نال دکھا دوماں کلاہی پکدی جا رہی ہانڈی ساڈی ایسی 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 ٹک دے نیان سپیشل کھانے نے کیا کہ باجی کسی پریشان نہ ہو بڑیاں دعاویں مانگنی ہاں تاڑی ویڈیوز بڑیاں چنگیاں نے انشاءاللہ انشاءاللہ انہاں کیا یوٹیوب تاڑی ویڈیوز ضرور وائرل کرے گا ایسی گال نہیں کہ نہیں وائرل کرے گا ضرور ہوئے گا تو سپیشل کھانے بہت شکریہ کسی در دل رکھ لیڈا نا اے سب تو بڑی گال ہندی ہے ایسی طرح نہیں یہ کہ میں کرنے لیکن انسان ایک کوشش کردہ ہے انہیں سال تو لگیا ہندہ ہوئے میرے ہو دا دل کردہ ہے نا کہ ہر بند دل چاہتا ہے کہ میں نو اچھی کامیابی ملے تھوڑے اچھے میرے ویوز بڑھن میرے سبسکرائبر میرے بڑھن میں نو فیل ہندہ ہوئے کہ میں بہت اچھے رائے گئی ہوں بہت اچھے رائے گئی ہوں کہ میں اگے ہونا چاہی دا سی اس وقت لیکن بتا نہیں کہ اوڈی وجہ کیے میں نو سمجھ نہیں آندہ لازمی جگہ لے کہ یہ رفت مطلب ہے کہ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے لوگ پساند نہیں کر دے اس تو سبسکرائبر نہیں بھاڑ رہے ورنہ تے میں خود یوٹیوب تے میں نے بہت کا ٹا ٹائم مل دا ہوئے میں نے دیکھا تھا میں اپنی ویڈیو اچھی پوری ہو نہیں ہے کہ بنا لما اپلوڈ کار لما یہ کارلا بک کارلا اور سارا سلسلہ بھائی تو سکھیا ہوئی میں اس طرح نہیں ہے کہ میں نے بس ٹیچ پروگرام دیکھ دیکھ کے میں سکھیا تھوڑا بہت اللہ بھی میں کوئی ماہر نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں باز ایسے یوٹیوب تے چیزہ نے کہ ایسی چیزہ نے لوگ پتہ نہیں اوکی تفرید نہ دیکھ کی کچھ کر رہے ہیں کیوں کس ویوز لہرماس سے لوگ کی کچھ کر رہے ہیں تو وہ پھر میں نے بڑی حیرانگی ہوں دی جنہوں میں کچھ ایسی چیزہ دیکھ نہیں ہے کہ ویوز باستے لوگ اور انہوں نے لکھانچ ویوز لے بھائی اے تھوڑے بہت بھی نہیں لکھانچ ویوز لے میرا خیال ہے کہ اچھی گال صاف ستھری گال شاید کوئی سرنڈا نہیں چاہتا شاید میں نے لگتا ہوئی کہ جو میں دیکھ نہیں ہا نا تو بڑا میں نے عجیب لگتا ہوئی بہت بڑے پچھے ایسی کچھوے جن رفتار تے چلنے پہ سپیشل کھانے اے لو اس رفتار پہ ایسی چلنے پہ ایسی چلنے پہ ایسی پہنچا آنگے لوگ بھی جہاں آ رہا نے بڑا پسند کی تا جہاں آ رہا دیکھ لو بھی تاڑی فرمایش دے میں روزانہ درست دیا کہ میں کیڑا سوٹ پایا تھا کی کی تا میں بڑی گربی پہ لاغ دیا جا بار سردی اندر گربی ہے بھی ایسی بھی سائن سے میں سوٹ پایا ہوئے خاڑی خاڑی دا ہوئے سوٹ اور بلیک کلر دا سوٹ ہے اور دی اپرینٹڈ شرٹ ہے لین شلوار ہے اور دو بڑکے تھے بڑے اچھے بارڈر زیدے بنے ہوئے لیں میں نے بڑا پسند آیا میری آئیسی نا پانچی آئیسی ہونے میرا واسطہ لیکی آئی میں بڑا پسند آیا سوٹ خالہ نو بلیک کلر پسند آیا میرا واسطہ شکریہ بھی کیا پایا میں اس دن ٹیفرٹ سینٹر گئے سا میں پاک کے گئی سا والا سوٹ میں کہتے ہیں میں پاک کے دکھا دماؤں کیا محبت میرا واسطہ لیکی آئی ہے اور دا میں سپیشل ٹھیکس کیا کہ سوا کے لیکی آگے بلیک شادی تو پہلو قدی بھی میں نہیں پاہ سکنی سا میں نے بڑا چنگا لگتا سی میں پہلو بھی تاروں دا سیا کہ ساڑے ابو ساڑے پھو پھو سر بنا کر دیا سا نے کڑیاں کالا رنگ نہیں پان دیا نہیں کڑیاں خشبو نہیں لانیاں نہیں کڑیاں وال کھلے نہیں چھاڑ دیاں نہیں کڑیاں آئی نہیں کار دیاں کڑیاں کشویں نہیں کار دیاں ساڑے بڑے ساڑے ساڑے سوالی پر پرفیوم مغیرہ اس طرح ہوندے بھی نہیں چیزاں لیکن پھر ہی کوئی اتر یا کوئی خشبو والے تی لاندے ساں وہ بچیاں نو نہیں لان دیتے جاندے ساں کے نئی جی کوئی جوان بچیاں نہیں لانی خشبو وہاں ساڑے مجرد زنا نے مغیرہ گیاںگ گیاں گیاں کڑی چیمبر دیا جوان بچیاں نو دیا جاندہ ساں اسے پر ہونک Echo ساڑے مجرد زنب لانی چند پر ہونکام گیاں نو دعایا جاندہ سی اس طرح پر ہمکش کڑی نو مدائیشان نو کالا رنگ پایا سی مغرب تو بات چھاتتے جاننے سا سارے کار والے جو جاندے سا وہ جاننے سا گرمیاں میں جب تے بنجیاں ڈانیاں سب نے سونا پر اس طرح نہیں کہ تُسی چلے جاؤ تے کر لو ملوں ایسا لگ رہی ہے کہ ملوں تھوڑا جووس پی لیڑا چاہی دا ہے کہ ملوں بڑی گرمی لگ رہی ہے تے اس طرح نہیں ہوں دا سی سانو لیکن اسے او زمانے ایسے سان کہ اسی کدھی بھی مہ باپ دینے بحث نہیں کرنے سا پتہ نہیں اس زمانے کے بچے سارے میں ہیں اپڑی گال نہیں گار رہی ہیں اس زمانے سارے بچے کو زمانہ ایسا سی کہ جو مہ باپ کہہ دے سانو باس او ہی حرفی آخر ہوں دا سی کوئی بچہ کو سوال جواب نہیں کہا دا سی کہ تُسی اے کیوں سانو کہہ دے مافی چانیم کہ سانو کیوں حکم سادر کیتا گیا میں دائیں کالا کپڑا نہیں پاڑا نہیں پاڑا سیر میں نے نیوی بلو دا بڑا شوک ہو دا سی نیوی بلو ایک میں سوٹ لیا پڑا پلین پھر او تے کچھے ٹانکے رہی کڈائی ہون دی سی او تے میں خود سکھی امی کڈائی کار لندے سا پھوپو میرے بہت اچھی کڈائی کار لندے سا پھوپو کولو میں سکھیا پھوپو رہی کچھے ٹانکے مختلف تاگیاں دے نال ملٹی کلر دے تاگیاں دے نال چاکھا دے اوپر میں کچھا ٹانکا بنایا گلے تے بام آتے اس طرح پھر بچیاں سکھ دیا محسن اور اپنے شوک پورے کر لے لیا تھا تو نیوی بلو سوٹ میں نے بڑا عزیز سی کہ بہت میں نے پساند سی اور پھر اس تو بات چاہتی تو بات پھر میں نے پتا چاہتی سی پات سکتھ دیا کالا رنگ کہ اماما جی کو پچھیا میں کہ اماما جی میری کالا رنگ پڑا پساندی میں پالا مجھے نے کہاں پالا ہے میں نے کوئی مسئلہ نہیں تو پالا ہے تو بس پھر تھی بس چاکا چاکا لات گیا جڑا اسی شروف ہوگے کالے رنگ دے پھر تھی بس کمی ہون دی ہے زندگی میں جڑی رنگ دے پھر تھی بس جڑا سوٹ کالا جڑا سوٹ کالا آئی میرے کالے دے اور حالے تک میری بڑی کمزوری ہے کہ میں تو بزار کپڑے لائے جڑیا کالا دے پھر میں نے میرے کبھا سوٹ ہو جاندے فاندنی ہی آنا چھاڑا نہیں ہوں فاندنی ہی آنا چھاڑا ایسا آیا سی آیا سی آدھرا باد سوری مافی چاہنی ہی ماف کر دئیو جی تسی وہ میال باری کھولیا سا سارے کالے رنگ دے نار مصرف کر رہا ہاتھ ہوندھا سی کمبینیشن لیکن ہوندے کالے ساں کسی کالا براونے کالا پیلا ریڈ کالا انہیں کالے سوٹ کے میرے کالے تو بغیر میں نے کوئی نظری ہی رنگ پانے چاہے ہیں جب بہت سارے رنگ دوسری رنگ پانے چاہے ہیں اگر میں دوسری رنگ پانے شروع کی تھے ریڈ کلر رب میں بڑا پسند ہے ریڈ کلر میرا فیوریٹ کلر ہے کہ جب کھلڑا کلر ہوند ہے تو بہت اچھا لگ دا ہے بچی یا پان یا کوئی بھی پان میں خلی بڑا دل کردہ ہے میرے ریڈ کلر بہت اچھا لگ دا ہے ریڈ کلر تو اس طرح کھلڑے کلر پھر اچھے لگ دیں لیکن تھوڑا زندگید احساس ہوندہ ہوئے جی کہ توسی دوسر اچھے اچھے کلر پاندے ہو تو میں ایک باری ہانڈی کلا دوا نیچے نہ لاغ جاوے پالک آلو ساڈا زبردست قسم دا پالک آلو ریڈی ہو چکی آوے تو میں کسی دیکھا دوا پس چل باند کریں یہاں جاؤں زبردست بڑے آمی دیکھ لاغ دیکھ لاغ بدنا باند کرنا ہے پسے پس باقی اپنی گالوات کرنا ہے ایک کڑا مینگو اورنج اور مینگو جوز چلو تھوڑا جب میں پی لینی ہے کیونکہ میں بڑی گرمی دا احساس ہو رہی ہے دھوڑا ہی پی لینی ہے کیونکہ ویسے بھی خانسی لگی ہوئی ہے چلو جی ہانڈی سا ڈی پاک گئی ہے اون میں جڑانا خرموزہ کٹا گی اور پھر اس بات اچھی طرح کاؤنٹر وغیرہ سارے ساف کران گی اور پھر اسی پاوگیں روٹیں گا تین بج گئے دوپیار دے تین بج چکے ہیں میں ویڈیو نوں جوڑنا میں پھر اس کو بات دے رہی ایڈیٹنگ دکھر میں بہت زیادہ نہیں لیکن وہ جوڑے کلپ ہوندے جوڑنچے پھر ٹائم لگتا ہے اپلوڈ ہونچ ٹائم لگتا ہے لیکن بہر حال چلو لگ جاؤں کی پھر اپڑی ایس پریشن دے نالتی ہے دیکھو جو سپا لیا پی کے دیکھنی ہوں اوہے اوہے بڑا مزید آرے پہلوڈ میں پیتا ہوئے لیکن اندر جو جاندے ہیں ٹھانڈ پاندھا جاندہ ہوئے جتو جتو نانگ دا ہوئے کیونکہ بخار رشتہ رو گرمی اور سفیل ہو رہے دیا آج میری عزمان علی گل ہوئی بہت دن ہوگی عزمان علی میسی جائے رو تو میں بڑی شرمندگی پحسوس ہو رہی تھی کہ بھائی گل کر ہی نہیں سکی عزمان علی گل ہوئی اس بار عزمان علی نمبر میں لے لیا میں کہا بھئی پھر میں اچھی مصروف ہو جانا پھر ٹائم نہیں ملے عزمان علی گل ہوئی عزمان علی گل ہوئی کیا میں تانی طبیعت بڑی فکر ہو رہی سی بار جی تانی طبیعت ٹھیک ہوئی سارے نہیں محبت کر دیو نہ پیار کر دیو محبتہ جڑیاں لے کسے اگر میں پلڑے چاپا ہوا بڑا پاری جیو پلڑا سپیشل کھانے تسی میرے انہی طریف کر دیو عزمان شمہ کے بیگم نصیمہ ڈار اور کیا کہہ دنے اشفاق اور صدق بہت سارے ایسے پھر بھی لوگ جہاں آرہا تسی سارے نہ پسے ناپ پلڑ رہی ہوں ماتے میں محبتہ کر دیو لیکن سارے جنہیں تسی میں کومنٹ کر دیو یقین منو پلڑا بڑا پاری جیو بہت چنگا میرے اس وقت ساتھی ہو چھتے والے میرے ناپ کوئی اور نہیں رلیا تسی میرے ناپ رلے ہو کومنٹ کر دیو میرا خوصلہ بتا دیو کل نے ایک تیس پروگرام دیکھیا وہ بچہ نے چھوٹا چھوٹی اجدہ لیکن سمجھانا ہوئی کہ بھئی اس طرح کرو یوٹیوب اس طرح کرو میں انہوں کومنٹ سے لکھیا میں کہا ہاں یہ میں تھاک گئی ہیں میرا دل کرنا بھی میں چھاٹ دا یوٹیوب تو میرا ماتھا مار مار کے تھک گئی ہیں تیس پروگرام دیکھ گئی ہیں انہوں نے کوئی ریپلائی نہیں آیا کوئی چینل کوئی کسی ہو انہوں نے دیکھیا میرا کومنٹ شاید تو انہوں نے کہا نہیں نہیں تاڑی ویڈیوز بڑیا چنگیا ہوں نہیں تسی نہ چھڑی ہو میں نے انہی حیرت ہوئی میں کہا شاید ہو دیکھ دے نہیں یا انہوں نے میرا کومنٹ پڑھ کے دیکھ کیا ہوئے گا پر میں نے میرا لیے حیرت ہنگیز کومنٹ سی اور انہوں نے کہا نہیں نہیں تسی نہ چھڑی ہو میں تھوڑے دن بات ایک تمکیل آدھے بھی ہوں نہیں سارے ہوں لے تمکیل نہیں دل دیکھال ہوں دی پھر باز دفعہ مایوس ہو جانا پھر میں کہا نہیں نہیں چلو ٹھیک ہے میں لگی رہنی ہے تو چلو تو تاڑھا ساتھ رہے گا تو ضرور انشاءاللہ ایک دن منزل تک کسی پہنچاں گے ضرور زندگی ویچ کوئی بھی چیز سارو آسانی دن آل نہیں مل دی کدی بھی آسانی دن آل کوئی چیز نہیں مل دی ہمیشہ تنو مشکلات ہو دی بچہ بھی چلنا سکھتا ہے دیکھ دا وے پھر اٹھ دا وے پھر اٹھ دا وے پھر اٹھ دا پھر چلنا سکھتا اس طرح میں رول اپڑے تاپنا لے نہیں میں کہنے چلو ہولی ہولی لگی نوانگی کچھ نہ کچھ تر زر سے نکلن گئی تا دی سارے آنی محبت آنا بہت شکریہ دا کانی آ جہاں آرانو میں جوڑے دا بھی دستیتا کہ کالا جوڑا پکے دی فرمیشتے پایا کہ کون میرے لیکی آیا کہ کالا رانگ جڑا آوے کچھ لوگ کہتے ہیں کالا رانگ جڑا سوگ دی علامت ہونتا کچھ لوگ کچھ کر دی لیں ڈریسی پاک کے لوگ جان دے پر اے نہیں میرا تو خیال ہے کہ کالا رانگ بڑا ویسے ہی اچھا ہم دا زدہ تر لوگ کا دا پیوریٹ ہے تے میرے گو تو بھی بڑا پسان دے تے بہرل چلو ٹھیک ہے ٹاڑنا سار آج میری گب شپ ہو گئی سب کچھ ہو گیا جو سے پی لیا ہانڈی بھی پاک گئی چھوٹی پستول دا بھی پتن دخار تھا کومنٹ کرنا نا پولیو سپیشل کھانے انہیں تین چار کومنٹ کار دے اور انہیں انہیں محبت ہوں دی جہاں آرادی بھی اوزما دی بھی کئی کئی کومنٹ کار دے میرے زندگی بہت سے دواماں کار دے میرے محبت اپنی محبت اظہار کار دے اور انہیں پیاری باجی اپنے پڑا چنگا لگتا ہے یقین منو اپنے پڑا چنگیا لگتی گیا دے پھر میلے انشاءاللہ سی ایک نوی گال کر آنگے یا دین آدھا سیاں آنگے آج میں زکر کیتا کپڑے والی استری دا کپڑے والی استری دا کپڑے والی استری ہوں دی سی او دے تلوگ کار دے ہوں دے سن کپڑے استری پہ استری پہ خانی اٹھان دے رکھنی پہ کپڑے استری پہ پورے تبڑ دے ہوں دے سا کلف لگ دے دے سن بندیاں دے سوٹا دے اور پھر انہوں استری کیتا جانتا سی آج دی زندگی بڑی آسان ہے کہ تو سی جاؤ استینڈ لگے ہوئے انہیں استری اچھی آلہ قسم دے پائیے لیکن ان سے مانے دی اور تھا بڑیاں مہنتی بھی ہون دیاں سن بہت مہنت طلب ہے کام ہون دے سن کہ استری کرنواز سے بھی پہلے کئی جتن کرنے پہن دے سن استری کولیاں پہ خواف کے پھر ایک ایک کولین استری ویچ رکھیا جانتا سی پھر انہوں بند کیتا جانتا سی اور پھر بڑی حساب کتاب دینا کیونکہ آج کال تے بٹن لگے ہون دے نے تسی سیٹنگ کرنو کہ تسی نو ہائی تے کرنا ہے میڈیم تے کرنا ہے لو تے کرنا ہے کپڑے نو استری پر وہ زمانے ویچے ایسا نہیں سی پھر اندازے دینا لی کپڑے استری ہون دے سن تو میں اپنی شادی تو بعد ایک دفعہ کپڑے استری کرنے لگی میں نے بلکل اندازہ نہیں سی میں اپنی بلکل میرے کزن دی شادی سی اور میں اس دن اپنی ساڑھی پیرن لگی اور نالیج جب بڑ گئی آئے اللہ میں نے دکھ لگیا تو میں نے کئی دفعہ کپڑے جڑنا ہونا دینا ساڑ دے ہون دے سا بجلی والی استری سی پر میں نے سمجھ ری لگ دی ہون دے سی کپڑا بس مافی فلوس بڑ فلوس بڑ جاندہ ہون دا سی کپڑے مرے کو ساڑ جاندہ ہون دے سا فلاہا شخص کردہ جاندہ ہون دے سا سکھدہ جاندہ ہون دے لیکن کپڑ استری کرنا حالی ملوز نہیں بڑا لگ دا کہ میں نے اس کی کپڑی استری کرنی کیا پتہ نہیں میں نے کیوں ڈاڑ لگ دا کہ میرے ہتوہ ساڑ جائے گا میرے ہتوہ شہید ہو جائے گا واچھا رہا کہ میں اکثر جو کوئی شادی ہوئے خاص تو میرے کو فینسی سوٹ ہوئے شادی ہوئے ایک دو دفعہ ہو چکے ہیں شروع میں چاہتے ہیں لیکن میں نے اور رسک نہیں لینا چاہتے ہیں تو پھر میں نے کر کے دے رہنے گا لے رسک بھی کپڑے ستی کر دے ہلے بھی میری جن جان ایسا سفن دیئے تو چلو بھی کوئی گال نہیں ٹھیک ہے وقتیں گزری کیا چنگا یا پیڑا گزری جاندہ ہوئی تو پھر میں لیا تاڑے نال ایک نوی گال دے نال ایک نوی یاد دے نال اللہ حافظ رب